جناب عیسیٰ المسیح گے نال دگا بازی یودی آر سال عید فسا منامی تھا یو اس گلگو جشن تھو کی کسرا خدا نی انگا ابا واجدانا گی صدی پہلا مصر گی غلامی تو بچایو تھو جناب عیسیٰ المسیح کا لیاکہ علاوہ تبلیہ اور درست و درست شروع کرن تو تقریب ان ترے سال بعد جناب عیسیٰ المسیح نے اپنا شاگردہ ناکیو کی وہ عید فسا ان گے نال گی رشلم ماں مناویں چاویں اور یو کی کوت انگو قتل کرے جائے گو جناب عیسیٰ المسیح کا شاگردہ ماں ایک یودی نامی آدمی تھو یودہ رسولانگا پیسانگی ٹھیلی کو جمہ دار تھو لیکن اسنا پیسانال پیار تھو اور اکثر ٹھیلی بچوں پیسا کڑے ویتھو جناب عیسیٰ المسیح اور ان کا شاگردہ گئے ایک اشلم کو چن تو بعد یودہ یودی رنماں کہ کو لے گو اور کچھ رکم گئے بدلے ماں ان تو جناب عیسیٰ المسیح نہ توکو دین گی پیچکش کریں وہ یو جانت ہو کی یودی رنماں جناب عیسیٰ المسیح گے مودہ مسیح ان کو اقرار کریں ہی اور یو کی وہ ان نہ قتل کرن گی سازش کر رہائیں امام عظم گی پیدایت ماں یودی رنماں نی یودیاں نا سرہ چاندی گا سکا دیتا کی وہ جناب عیسیٰ المسیح نہ توکو دین جو با حقل اسراعی ہوئے جسرا کی پیش گوئی کری تھی یودہ راضی ہو گیا اور رکم لے گیا چلے گیا وہ اسراعیلیاں گا موقع گی تلاش اور کی جناب عیسیٰ المسیح گی گریفتاری ماں ان گی مدد کر سکیں گی ریشلم ماں جناب عیسیٰ المسیح عید فسا اپنا شاگردان گے نال منائی عید گا کھان گے دوران جناب عیسیٰ المسیح نے روٹی لیے کے توڑی انہا نہیں کیوں کی کیا لے اور اس نہ کھاؤ کیوں میرو بدن ہے جڑو تھارہ واسطہ دیتو جائے ہیں مینا یاد کرنگا واسطہ یوکے کریو اسراع جناب عیسیٰ المسیح نے کیوں کی ان گو بدن ان لوکاں کی قربانی گے واسطہ دیتو جائے گو پھر جناب عیسیٰ المسیح نے ایک پیالو چکیو اور کیوں اس روح بھی کیوں میرو جو نوہ وادہ گو کھون ہے جڑو گناہ کی مافی گئے واسطہ بہایو جائے ہیں جس کڑی بھی تم اس نہ پیمیت ہے مینا یاد کریوں کی جناب عیسیٰ المسیح نے شاگردان ناکیو سارا بچو ایک میرا نال داری کرے گو شاگرد بھے ہد احران ہویا اور کچھن لگا کی کون ہے جڑو اسراں گو کام کر سکا ہے جناب عیسیٰ المسیح نے کیوں گراری ہی شکش ہے جس نہ ہوں یوں روٹی گو ٹکڑو جھوں گو پھر انہ نے لودانا روٹی دیتی یودیاں گا روٹی لینٹو بعد چیتان اس کے اندر آگیو یودیاں نے انہیں چھوڑن گا یودی رینماں گا کولے گیا کی جناب عیسیٰ المسیح کی گریفتاری ماں ان کی مدد کریں یوں رات کو وقت تھو خان تو بعد جناب عیسیٰ المسیح اور ان کا شاگرد زیتون گا پاڑ ور چلے گیا جناب عیسیٰ المسیح نے کیوں آج رات کام سارا بینہ چھوڑ دیں گا کیوں لکھو ہے اور چارن آڑا نا مار سٹے گو اور ساری پیڑ تیری ہو جیں گی پترس نی جواب دیتو اگر چا باقی گا سارا دھوجا جا تینا چھوڑیں گا وہ ان تینا نہیں چھوڑ سوں پھر جناب عیسیٰ المسیح نے پترس نا کیوں شیطان کمنا فیصلہ ماں لینوں چاوے ہے لیکن پترس می تیرا وستے دعا کریں کی تیرو ایمان نہ ڈگم گاوے اس کے باوجود آج رات ککڑ کے بانگ دیں تو پہلا تم سرے مرتبہ اس گال گو انکار کریں گا کی منہ جانی ہی پترس نی پھر جناب عیسیٰ المسیح نا چھو پھر جناب عیسیٰ المسیح اپنا شاگردان گینال کتنی نامی ایک جگہ چلے گیو جناب عیسیٰ المسیح نے اپنا شاگردان نا کیوں کی دعا کرو کی وہ ازمائش ماں نہ ٹھے جائے پھر جناب عیسیٰ المسیح خود اکلو دعا کرن گا باستہ چلے گیا جناب عیسیٰ المسیح نے ترہ بار دعا کری اے میرا باپ اگر ممکن وحیت ہے منہ یو عزت کو پیالو پین تو باز رکھ لیکن اگر لوکاں گیا گناہاں گی معافی گیا باستہ کوئی دو درستہ نہیں ہے تیفیر تیری مرضی پوری وہیں جناب عیسیٰ المسیح نے ہسو پریشان تھو اور ان کو پینو کھون گی باوجود کی مانند تھو خدا نہیں انہاں حسلو دین گا باستہ ایک فرشتو چلائیو ہر دفع دعا کرن تو بعد جناب عیسیٰ المسیح اپنا شاگردان گا کولے آیو مگر وہ سو رہا تھا تیجی بار انور جناب عیسیٰ المسیح نے جو جاگو میرا پگڑ نالا کی تاپو چاہییں یودہ یودی رہنماوان پوجیاں اور ایک بڑی پیڑ گیا نال آیو وہ تلوار اور توٹی لیوی تھی یودی جناب عیسیٰ المسیح گہ کولے آیا اور کیوں سلام ہے استاد اور انہاں پیار دیتا اسرا انہی نشان دی کری کی یودی رہنماوانا پتو چلے کی کس ناگریفتار کرنو ہے پھر جناب عیسیٰ المسیح نے یودیاں ناکھو کی تومینہ ایک پیار لے گئے جگہ دے ہیں جس کڑی نوا سپایاں نی جناب عیسیٰ المسیح نے ریفتار کیوتا ہے پترسنی اپنی تلوار کٹ گئے سردار امامی عزم گا نوکرہ گو کن کپ سٹیو جناب عیسیٰ المسیح نے کیوں تلوار نا میان ماں واپس رکھو اور اپنا باپ کو لے فرشتہ گی ایک فوج اپنا دفع گئے وست ہے پلسکول ہاں لیکن منہ باپ کی اطاعت کرنی ضروری ہے پھر جناب عیسیٰ المسیح نے اس آدمی کے کن نہ کی کر دی تو جس کڑی جناب عیسیٰ المسیح نے گریفتار کر لیو جو تے تمام شاگیرد نس کیا ماتی شیون جاتو گوڑا چھبی تو مارک کنجا تو دس تو لوکا ترمنجا ایک تو یوہنہ یارا ایک بٹھارا چھے تو لے گئے بائی بل گی ایک آنی